دوستو کیا آپ نے کبھی دنیا کے سب سے بڑے ساپ کے بارے میں سنا ہے جو کہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ایک اڑتے ہوئے ہیلیکپٹر تک پر حاملہ کر دیا تھا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساپ کتنا بڑا ہوگا اور کیا آپ نے کبھی ایسے ساپ کے بارے میں سنا ہے جسے اٹھانے کے لیے کرین تک کو بلانا پڑا اور کرین کے اٹھانے کے باوجود بھی وہ ساپ جمین سے ٹچ ہوتا رہا تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ساپوں سے ملوائیں گے جسے دیکھنے کے بعد آپ سچ میں حیران ہو جائیں گے نمبر ون دوستو دنیا کے زیادہ تر ساپ ایمازون کے جنگلوں اور ندیوں میں ہی پائی جاتے ہیں لیکن جب برازل میں ایک ڈیم پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تو اچانے کے ہی انجینئرز کو ایک بہت بڑا ساپ دکھائی دیا جسے دیکھنے کے بعد سب ہی حیران رہے گئے کیونکہ یہ ساپ 33 فیٹ لمبا تھا اور ایک میٹر چوڑا تھا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساپ کتنا بڑا ہوگا دوستو یہ ساپ ایک اینکونڈا تھا اس اینکونڈا کو انسانوں دوارہ مارا گیا یا پھر خود ہی ملوے کے نیچے دھپ کر مر گیا اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بھی جب اس اینکونڈا کی موت ہو گئی تو اس کے بابجود بھی اسے چین سے بان دیا گیا تھا کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد وہاں کام کر رہے ورکرز کافی ڈر گئے تھے نمبر ٹو دوستو برازل کا زیادہ تر حصہ جنگلوں سے ہی گھیرا ہوا ہے اسی وجہ سے وہاں انسانوں سے زیادہ جانور پائے جاتے ہیں دوستو جب کچھ مشوارے برازل کی ایک ریور میں فشنگ کر رہے تھے تو تب ہی ان کی نظر ایک ویشال کا اینکونڈا ور پڑی جسے دیکھنے کے بعد وہ مشوارے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے تھے اور ور صاحب بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان سے دور بھاگ رہا تھا اس اینکونڈا نے کچھ دیر پہلے ہی کسی بڑے جانور کا شکار کیا تھا اسی وجہ سے یہ اینکونڈا پانی میں اچھی طرح تیر بھی نہیں پا رہا تھا جب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پولس پہنچ گئی تھی اور وارڈ پر بیٹھے ہوئے تینوں مشواروں کو گرفتار کر لیا تھا کیونکہ جس ایرئے میں یہ مشوارے فشنگ کر رہے تھے وہاں کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی نمبر تھری دوستو اس سنیک کے تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا کیونکہ یہ وہی کنگ کوبرا ہے جسے دیکھنے کے بعد بڑے بڑے سپیروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کنگ کوبرا اس دنیا کا سب سے زیادہ جہریلا ساپ ہے اور اسی وجہ سے کنگ کوبرا کو دنیا کے سبی ساپوں کا راجہ مانا جاتا ہے اگر کنگ کوبرا کسی انسان کو کٹ لے تو تیس منٹ کے اندر ہی اس انسان کی موت ہو جاتی ہے ویسے تو یہ کنگ کوبرا دس سے لے کر تیرہ فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں لیکن دنیا کا سب سے بڑا کنگ کوبرا اٹھارہ فیٹ کا تھا جسے انڈونیشیا میں پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد اسے لندن کی ایک زوم میں رکھا گیا تھا یہ ساپ ایک بار میں اپنے موں سے ڈیڑھ چمچ جہر اگل سکتے ہیں یہ ساپ کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کا عدازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کنگ کوبرا ایک بڑے ہاتھی کو کٹ لے تو تین گھنٹے کے اندر ہی اس ہاتھی کی بھی موت ہو جائے گی نمبر فور دوستو اس سمیں آپ جو اپنے سکرین پر اس ساپ کو دیکھ پا رہے ہیں اسے گرین اینکاونڈا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ زیادہ تر جنگلی جھیلوں اور جھاڑیوں میں پائی جاتے ہیں کیونکہ یہ ساپ پانی میں تیرنے میں کافی فورتیلے ہوتے ہیں دوستو جب تک کوئی شکار ان کے پاس چل کر خود نہیں آتا تب تک یہ خود شکار نہیں کرتے ان ساپوں کو دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں گھینا جاتا ہے اور ان ساپوں کی پرجاتی میں فیمل اینکاونڈا کا سہج میر اینکاونڈا سے کافی زیادہ ہوتا ہے دوستو یہ ساپ جہریلے تو نہیں ہوتے لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے شکار کو اپنی مجبوط پکڑ میں جکڑ کر اس کا دھم گھوڑ دیتے ہیں اور شکار کو پوری طرح نیگل جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی دنوں تک شکار کرنے کی جرورت نہیں پڑتی دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ساپ کے بارے میں دوستو سیکنڈ ورڈ وور کے دوران کونگو کے علاقے میں جب ایک فوجی اپنے پائلٹ کے ساتھ ہیلیکوپٹر سے جا رہے تھے تو تب ہی ان کی نظر جمین پر رینگ رہے ایک بڑے سے ساپ پر پڑی اور جب انہوں نے اس ساپ کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے اپنے ہیلیکوپٹر کو اس کے نزدیک کیا تو اس ساپ نے اس ہیلیکوپٹر پر بھی حملہ کر دیا تھا اور اس کے طورت باد ہی پائلٹ نے کنٹرول روم میں کال کر کر اس ساپ کے بارے میں بتایا اور انہوں نے اپنے اندازے سے اس ساپ کی لمبائی پچاس فیٹ تک بتائی لیکن جب اس کی جانچ سی اے آئی دوارہ کی گئی تو انہوں نے اس ساپ کی لمبائی دو سو میٹر تک بتائی لیکن اس کی کوئی سٹیک جانکاری نہیں ملی کہ یہ ساپ کتنا زیادہ لمبا تھا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹر میں بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی